اسلام علیکم اور ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سی پلس پلس پروگرامنگ جس میں بسیکلی ہمارا بائنڈ سیٹ ہے کہ ہم ان تمام طرح ٹیچرز کے لئے لیکچرز بنائے ان تمام سورٹس کے لئے لیکچرز بنائے جو کہ ابھی لرنڈنگ فیس میں ہیں یا ایسے ٹیچرز جن کو پروگرامنگ میں خاصی دکت محسوس ہوتی ہے پڑھانے میں خاص کر ان کے کونسپٹس بچوں کو سمجھانے میں کیونکہ ایک ٹیچر کے پاس ایسی چیز ہونی چاہیے خاص کر جب وہ جنورسٹی سٹینڈرڈ پڑھا جاتے ہیں کہ وہ بچوں کو اس طریقے سے سمجھائیں اس انداز سے ایسے کونسپٹس دے دیں تاکہ سننے والا کہے کہ بھئی بس یہی کام کرنے آکے ایک ٹیچر کے لیے میں مشہورہ دینا چاہوں گا ان تمام تر ٹیچرز کو جو مجھے سن رہے ہیں کہ ہمیشہ آپ نے آپ کو اس طریقے کا بنائیں تاکہ بچے آپ سے انسپائر ہو سکیں آپ سے کچھ سیکھ سکیں آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کے بات کرنے کے انداز سے آپ کے کپڑے پہننے کے انداز سے بچے آپ کو کہے کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں تو یہ میرے ایک ریکویسٹ ہے بڑی ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں تو سپیشلی میں تمام تر ویڈیوز جو ہیں سرنٹس کے لیے تو جتنے بھی انجینرنگ کے سرنٹس ہیں یا ویسے ہی جو شو کرتے ہیں پروگرامنگ سیکھنے کا پروگرامر بننے کا تو یہ ہماری سیریز جو ہیں ان کے لیے ہی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا اور جہاں پر آپ کو پروبلم فیل ہو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی پوچھئے گا ہمارا وٹس اپ نمبر دسکرپشن میں موجود ہوگا وہاں سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے گارڈ لائن لے سکتے ہیں اور سب سے پہلے جو یہ ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنی پروگرامنگ جو ہے وہ کون سے سوٹر میں جو ہے ویوز کرنے والے ہیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ انسٹال کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے جی آپ گوگل کروم پر آجیں یہاں پر آپ لکھیں ڈیو سی پلس پلس لیٹسٹ ورزن سب سے پہلے والے پر کلک کر لیں یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ کا جو آپشن ہے وہ مل جائے گا یہاں سے بھئی آپ کلک کرنے کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنا بہت سارے بچوں کو پرابلم آتی ہے کہ بھئی سوفٹر کو انسٹال کرنا کیسے چاہیے ہمیں تو بڑا سیمپل سا میٹر ہے لیٹس اے کہ ہم ایسا کرتے ہیں میں یہاں پر ڈاؤنلوڈ بنے کی ہوئی ہے آپ نے اس کو پر آ کر سمپلی رن ایز ایڈمیسٹریٹر پر کلک کرنا ہے آپ سے وہ پوچھے گا یس اور نو آپ نے یس پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آٹومیٹکلی جو ہے رن ہونے کے بعد آپ کو پوچھے گا کہ کیا آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے کچھ سٹیپس آتے ہیں اور یہ ہر سافٹر میں ایسا ہوتا ہے تو آپ کو نیکسٹ نیکسٹ اور فینش کا آپشن جو ہے پوچھتا ہے بعض دفعہ اس میں ایگریمنٹ آ جاتا ہے تو آپ نے اس ایگریمنٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے ٹک کرنا ہوتا ہے then آپ نے اس کو وارس نیکسٹ نیکسٹ ہی کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی میتھرڈ نہیں ہے کسی بھی سافٹر کو انسٹال کرنے کا تو یہاں پھے اوکے کریں گے اب دیکھیں ایگریمنٹ آگیا ایگری کروں گا نیکسٹ کروں گا تو یہ میرے پاس یہاں پہ انسٹال ہو جائے گا چونکہ میں نے پہلے سے انسٹال کر رکھا ہے اس لنے میں اس کو ایگری نہیں کرنے والا لیکن آپ لوگ اس کو کر کر نیکس نیکس کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لیجئے گا انسٹال کر لینے کے بعد آپ یہاں پر سٹارٹ مینیو میں آئے یہاں پر آپ سرچ کریں dev c++ کا آپ کو سوفٹر مل جائے گا اس کو اوپن کریں اوپن کر لینے کے بعد آپ کو کچھ کو انسٹرکشن دے گا وہاں پہ بھی آپ نے سب کچھ ڈیپولٹ نیکس نیکسٹ ہی کرنا ہے اور اوکے ہی کرنا ہے اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے جو ہے اس ساپٹر کو یوز کریں گے کس طرح سے ہم نے اس کا سٹارٹ لینا ہے یہ میں تمام طرح باتیں آپ کو بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے صرف اتنا ہی کہ آپ لوگ اس ساپٹر کو انسٹال کر لیں اور اپنے پی سی میں یا لیپ ٹاپ میں اس کو رکھ لیں تاکہ نیکس ویڈیو میں جو آپ کو کوڈ یا جو بھی چیزیں سکھائے جائیں بتائی جائیں آپ اس کی پریکٹس کر سکیں